اور کس کی شریعت کی تشریح کو کس کی شریعت کی تشریح پر فوقیت ہے یہ سب سے بڑا ایشو ہے کیونکہ اگر طالبان اور مولانا صوفی محمد کے درمیان یہ نہ تیپ آیا کہ کس کسی بھی شریعت کا نفاظ ہوگا اور جو حکومت کی طرف سے اناؤسمنٹ ہوئی ہے وہ اس شریعت کے نفاظ سے اگر اس پر نہ مانے تو یہ جو فریجال پیس ہے سوات کے اندر یہ کولیپس بھی کر سکتا ہے اور اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں ہمارے پاس پینلیس موجود ہیں کچھ سیاسی زیادہ تر علمی اور کچھ مذہبی گفتگو بھی کریں گے ہمارے پاس حارون رشید صاحب موجود ہیں جو تجزیہ نگار ہیں کولنڈ رکھتے ہیں اور مذہبی اور سیاسی معاملوں پر ان کی بڑی گہری نظر ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ارفان صدیقی صاحب ان کی بھی بالکل یہی تاریخ بنتی ہے مذہبی علمی اور کولنڈ نگار بھی ہیں سیاست کو بھی اچھی تریقی سے جانتے ہیں ارفان صاحب آپ کے بہت شکریہ اور ڈاکٹر محمد الغزالی صاحب جو پروفسر انٹرنیشنل اسلامی انیورسٹی one of the more renowned people who has been writing about these issues and knows Islamic law and fica very well thank you very much for being with us غزالی صاحب حضور صاحب آپ سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں جو سوات کا جو اس وقت امن ہے وہ اس چیز کی اوپر باز لوگوں کے خیال میں انحصار کر رہا ہے کہ اگر تالبان نے یہ کہا جی اوفیشل شریعہ کا نفاظ ہے ہمیں منظور نہیں ہے اور ہماری شریع تشریع جو ہے اسی کو سبقت ہونی چاہیے آپ کے خیال میں جو طالبان کی طرف سے ابھی تک شریعہ کی تشریع کے جو شواہد سامنے آئے ہیں آپ کے خیال میں وہ بہتر تشریع ہے اور حکومت کی تشریع سے کس طرح کلیش کرتی گزارش یہ ہے کہ صرف اس پر انحصار نہیں ہے امن کا انحصار اس پر بھی ہے کہ معاہدے کی امپلیمنٹیشن میں جو بہت سارے عوامل ہیں بہت سے گروپس ہیں اور جو ایشیوز ہیں ان کو کس طرح ٹیک فولی حکمت کے ساتھ چیزیں آگے بڑھائی جاتی ہیں اور صوفی محمد نے آج جو باتیں کہیں اس میں بعض باتیں بہت اچھی ہیں قابل عمل ہیں اس کا انحصار تو ہوتا ہے جی مذاکرات پہ گفتگو ہو اور یہی اصل میں سوشل کانٹریکٹ ہم کسے کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں اور ساری دنیا میں سوبوں کے قوانین علاقوں کے قوانین مرکزی قوانین سے مختلف بھی ہوتے ہیں مثلاً ملائشی ہے کہ دو ریاستوں میں شریع قوانین نافذ ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اب جہاں تک ان کی تشریع کے تعلق ہے تو حضور سودان میں شریعت نافذ ہے جہاں پردہ ہی نہیں ہے خاتین نہایت بابکار لباس پہنتی ہیں مگر میں بارہ دن باہر آ رہا اور ایک خاتون کو میں نے برکہ پہنے ہوئے دیکھا مدینہ منورہ میں برکہ نہیں پہنے جاتا تھا چادر اڑی جاتی تھی تو یہ گفتگو سے تیہ ہوگا اور اگر نیت یہ ہے طالبان کی بھی اور ان کے حکومت کی بھی کہ امن حاصل کیا جائے جو سب سے اہم ہے اصل میں امن ہونے چاہیے باقی باتیں جو ہیں وہ گفتگو سے تیہ ہو سکتی ہیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا اندیشے بھی بہت ہیں لیکن انسان کی بنیادی فطرت یہ ہے کہ وہ امن چاہتا ہے اگر انتہا پسندوں کو آئیسولیٹ کیا جائے مگر دیانتداری سے مقصد اس کا آئیسولیٹ کر کے کوئی غلبہ حاصل کرنا محض نہ ہو بلکہ امن کا حصول ہو اور رائے آمہ کو متحرک کر لیا جائے اور اسے قائل کیا جائے تو انشاءاللہ یہ مقصد حاصل ہو علمتہ ان کی جو شہری تشریح ہے اس سے تو ہم لوگ تیگری نہیں کرتے اور کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ سٹیٹ کے ہوتے ہوئے وہ حکم چلائے سٹیٹ کے ہوتے ہوئے حکم نہیں چلانا چاہیے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ایک طرف معاملہ ہے طالبان کی جو بیانات ہم نے سنے محمد فضلاللہ صاحب کی طرف سے ایک ریڈیو پر بیان جاری ہوا ٹیلیویزن نے بھی اس کو دکھایا پرس کانفرنس تھی پردے کا ہی معاملہ لے لیں آپ کے خیال میں جس قسم کا رویہ ابھی سوات میں رہا ہے یہ پردے کا وہ معاملہ ہے جو نگوشیبل ہے طالبان اور حکومت کے درمیان جسا آپ فرما رہے ہیں کہ ڈائلوگ کے ذریعے حل ہوگا انہوں نے قدغن لگا دی کہ برکے آپ کو پہن کے جانے ہیں ہماری شریح تشریح میں آپ باپردہ ہونا ہے آپ کو بے پردہ نہیں ہونا اور پردے سمراجی ہے برکہ دیکھیں طالب صاحب میں ان معاملات کو جو سپیسیفک قویسٹنز آپ کر رہے ہیں اس حوالے سے اس تناظر میں میں نہیں دیکھنا چاہتا برکہ ہو گیا یا چوتھی جماعت تعلیم ہو گئی یا اور اس طرح کے قوانین ہو گئی یا جس طرح زبا کیا گیا ہے کہ یہ ہے کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو آپ صرف شریعت کا مطالبہ نہ جانیے اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے اس کا ایک جغرافیائی پس منظر ہے یہ ساری چیزیں تہذیب کا اور ثقافت کا حصہ ہیں ان علاقوں کا جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے دوسری چیز ذہن میں یہ رکھئے کہ یہ سارا کچھ سوات یہی تھا یہ مدارس یہی تھے بچیاں یہاں پڑھ رہی تھیں سکول یہاں موجود تھے کالج یہاں موجود تھے کوئی شریع نظام کا یا شریع شریعت کا